سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دوست آواز سولارے ہم آج ہم بجٹ دوزار چوبیس پچیس پہ ہی ویڈیو کر رہے ہیں یہ تیسکے ویڈیو ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم بات اب کرتے ہیں جو سیکشن نائنٹی نائن بی کے حوالے سے بیسک سیکشن نائنٹی نائن بی ہے کیا تو اس میں سورا سا یہ دیکھتے ہیں تو سیکشن نائنٹی نائن بی جو ہے نا وہ یہ ہے جس سپیشل پروسیجر فور سمال ٹریڈر سینڈ شوک کی پر یعنی کہ جو پچھلے دنوں میں تاجر دو سکیم آہ ای بی آڈ نے بنائی تھی نا جائے سکیم تو اس سیکشن کے تحت کٹل بورڈ اف ریوی نیو کوئی بھی شوک کی پر کسی بھی چیز کے اوپر یہ سکیم لگا سکتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے نائنٹی نائن بی کے اندر آ کے نا وہ کسی بھی پروسیجر میں کسی بھی بتا سکے یار سپیشل یہ پرسن آگے ریجسٹر ہوں اس سوالے سے تو جو سہے تاجر دو سکیم ہے یہ آپ سیکشن آپ کو تاجر دو سکیم پچھلے دنوں میں کافی سکٹر ٹرینڈ پہ رہی ہے تو اس سوالے سے آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ تاجر دو سکیم میں ریجسٹر پہلے تو آپ کو تاجر دو سکیم تھوڑا سا بتا دیتا ہوں تاجر دو سکیم میں یہ ریجسٹریشن ہے اس میں آپ اپنا جو بھی ٹیکس بنتا ہے اس میں آپ اپنا اس کا ٹیکس کا کیا کہتے پہ کریں گے آپ تھوڑا تھوڑا گھر کے جیسا دوسر پہ یا سوڑ پہ پر منت آپ کا بنتا ہے بارہ سوڑ بنتا ہے سوڑ پر منت آپ ایڈوانس ٹیکس ہی مد میں پہ کریں گے اور اس میں آپ کو سپیشل ریجسٹریشن ہوگی اب جو پرسن اس میں ریجسٹر نہیں ہوگا تو سوالے سے اس کی پنلٹی دیکھتے ہیں اور اس میں سزا دیکھتے ہیں کیا ہو رہی ہے تو پنلٹی یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے پنلٹی میں اس کا یہ ہوگا کہ اس تمام شوپ کیپر کی جو جو شوپ کیپر ہوں گے یا ان کو سب سے پہلے سیز کیا جائے گا سیون ڈے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر وہ دوبارہ پھر بھی ریجسٹریشن نہیں کراتے تو سیکنڈ ڈیفالٹ کے اوپر ان کی جو سیز ہے نا وہ ٹوانٹی ون ڈیز پہ چلے جائے گی ٹھیک ہے ٹوانٹی ون ڈیز پہ وہ اس کو دوبارہ سیز کیا جائے گا اسی طرح اگر پھر بھی وہ نہیں کراتا تو اس کی سیز نیکس ٹائم بھی ٹوانٹی ون ڈیز ہوگی اس طرح جس طرح جس طرح جس طرح جنہیں ڈیفالٹ کرتا جائے گا اگر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ اپنی ڈیسٹریشن یا اس کے اوپر عمل درامت نہیں کر رہا تو اس حوالے سے اب کیا ہوگا تو اس حوالے سے ایک نیا سیکشن ایڈ کر دیا گیا ہے بجٹ دوزار چوبیس پچیس میں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی یہ آپ کے سامنے سیکشن آ رہا ہے ایک سو اکانمی بھی ایک سو بیسک ایک سو اکانمی ہوتا کیا ہے ایک سو اکانمی سیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کوئی افینس کوئی ڈوکومنٹ کوئی چیز کوئی کمپنی کوئی انڈویزویل کوئی بھی پرسن بیسک آپ سیکشن بتا رہا ہوں اس میں اگر وہ کوئی افینس کمیٹ کرتا ہے یعنی کہ اگر وہ کوئی ڈوکومنٹری یا کوئی بینک اٹیج یا کوئی چیزیں نہیں کرتا تو اس کے اوپر جو افینس لگتا ہے وہ سیکشن ایک سو اکانمی کے تحت لگتا ہے اور اسی کے تحت آپ کو سزا دی جاتی ہے انکم ٹیکس کے اندر اب آپ اسی چیز پر بھی ہران ہوں گے پہلی دفعہ بتا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت بھی سزائیں ملتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو یہ میں اینچن ہے تو سیکشن ایک سو اکانمی بی کہتا ہے پریسیکشن فور ڈین نون رڈیسٹریشن کہتا ہے یہ اگر وہ تاجر دو سکیم جو آپ کو نائنٹی نائن بی بتائی ہے اور اس کی پنلٹی بلایا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی رڈیسٹریشن نہیں کرواتا تھی کہ تو اس کو نوٹس کیا جائے گا نوٹس کرنے کے بعد اگر پھر بھی وہ اگر آئرنگ میں نہیں آتا ہے یا وہ اپنا ڈی فارڈ کرتا ہے کہ جان بوجھ کہ اس نے سا یہ سارا کچھ کیا ہے تو اس کو سیکشن ایک سو اکانمی بی کے طرح سزا دی جائے گی سیکشن ایک سو اکانمی بی پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے اینی پرسن سپیسیفائید ان سیکشن نائنٹی نائن بی خیلی ہے کہتا ہے اگر وہ رڈیسٹریشن نہیں کرواتا تو اس کے پرسن کے اوپر چھ مہینے سزا دی جائے گی اس پرسن کو جو تاجر دو سکیم ابھی فیل وقت تاجر دو سکیم ہی چل رہے ہیں اگر اس کے لابہ بھی کوئی سکیم آپ بھی آر دیتی ہے تو اس کے رڈیسٹریشن نہیں کرواتا تو یہ بھی اس کے اوپر امپلائی ہوگا پھل وقت دو تاجر دو سکیم ہے اب اس کے اوپر والے سے بات کریں گے اگر وہ نہیں کراتا تو اس کی سیز کرنے کے بعد اس میں آگے اس کو چھ مہینے تک سزا دی جائے گی اور ساتھ فائن کیا جائے گا یا دونوں کیے جائیں گے تو اب سیمن جو نائنٹی نائن بھی رہ گیا ہے یعنی کہ جو تاجر دو سکیم ہے تو اس حوالے سے اب آپ کو بہت احتیاط سے اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے کلائنٹس کو اس میں ریجسٹر کروانا یا فوری کروانا یا نہیں کروانا تو میرا اس میں آئیڈیا جس طرح انہوں نے یہ سیز کرنا شروع کر دی یا امپلیزرمنٹ کے آگے ہیں تو آپ کو اب ریجسٹریشن کروانی پڑے گی اور کمبلسری ہی کروانی پڑے گی اتر وائز یہ نتائجہ بکتنے پڑیں گے آپ کے کلائنٹس کو آپ کے شورٹ کیپرز کو تو یہ تھی سیکشن نائنٹی نائن بھی یعنی تجردو سکین کے والے سے پنلٹی اور ایک سو بیاسی اور جس میں اس نے سیز کیا گیا اور ساتھ امپلیزرمنٹ ایک سال کی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند ہے تو ویڈیو چینل کو سبسکرائب اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو مٹن دکھاتے تاکہ لیٹس آنے والے ویڈیو ساپ کے پیش کی ہیں بہت شکریہ